موسیقی بات چناف کی سوچ آپ کی ارث پرکاش ٹی وی پر ہم روزانہ آپ کے ساتھ مل رہے ہیں روزانہ ہم ایک نئے کشیطر میں جاتے ہیں نئے وارڈ میں جاتے ہیں وہاں پر جو وہاں کے سمانت ناغرک ہیں جو وہاں کے کارے کرتا ہیں ویبھن پارٹیوں کے کارے کرتا اور نیتا ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں اور جو مدے اس کشیطر کے ہیں ان مدوں کے بارے میں ہم بات چیت کرتے ہیں آنے والے چنافوں میں کیا ستھیتی رہنے والی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں فیس بک پر ہم آپ کے ساتھ لائیو ہیں اور اس وقت ہم وارڈ نمبر سات میں موجود ہیں وارڈ نمبر ساتھ جو ہے پچھلی بار وارڈ نمبر چوبیس ہوا یہ کرتا تھا تھوڑا بہت پرورتن اس میں ہوا ہے کچھ علاقے اس میں سے نکل گئے ہیں لیکن مکھے علاقہ جو مولی جاگرہ وہ یہاں پر ہے اس ہمیں ہم مولی جاگرہ میں ہی موجود ہیں اس کے علاوہ وکاس نگر اس کا مہتپورک شیطر ہے پہلے ریلوے کالونی بھی اس کے انترگتی آتا تھا اس کے انترگتی آتا تھا جب یہ وارڈ نمبر چوبیس ہوا کرتا تھا لیکن اب وہ علاقے یہاں سے وارڈ نمبر چھے میں چلے گئے ہیں اس علاقے سے پرشد انیل دوبے ہمارے ساتھ ہیں اور ایک اور پرورتن ہوا ہے کہ پچھلی بار یہ جو وارڈ تھا وہ جنرل وارڈ تھا لیکن اس بار اس سے ریزرو وارڈ کر دیا گیا ہے شیڈیول کاسٹ کینیڈیٹس کے لیے تو انیل دوبے جی تو خیر اس بار یہاں سے کھڑے نہیں ہو پائیں گے لیکن ان کی جو آپ دے ہی تو نشی طور پر ہے پچھلے پانچ سال یہ یہاں پر پرشد رہے ہیں بھرت کمار جی ہیں یہ بھی بھرتی جنتہ پارٹی سے ہیں اور اس بار یہ دعوے دار ہے یہاں سے تو اس لیے ہم نے ان کو بھی آمنترت کیا ہے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ لیکھ پال جی ہیں لیکھ پال جی بھی اسی کشیت کے رہنے والے ہیں کانگریس سے سمبندت ہیں یہ بھی پارٹی کے دعوے داری ہیں ٹیکٹس تو ابھی پارٹیاں سمیہ لیں گی ابھی تو نوٹیفیکیشن بھی نہیں ہوا ہے اس کے بعد آئے گی اس کے علاوہ ہمارے ساتھ رابرٹ ویلیم جی موجود ہیں جو کی اس علاقے کے بہت پرانے نوازی ہیں قریب تیس سال سے یہاں پر رہ رہے ہیں سوشل ایکٹیویسٹ ہیں کئی طرح کے ساماجی کاریوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اندرپال جی یہ بھی کانگریس سے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی ہمارے ساتھ ساتھی بھارتی جنتہ پارٹی سے کپتان سنگ جی اور یادف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو سب سے پہلے تو دوے جی آپ کے پاس جاتے ہیں تو آپ پانچ سال یہاں پر پرشد رہے ہیں مجھے لگتا ہے کافی کچھ آپ کہنا چاہیں گے جو آپ نے پچھلے پانچ سالوں میں کیا تو تھوڑی سے شروعات کریے نمسکار نشی طور پر صرف پانچ سال ہی نہیں اس سے پہلے بھی دس سال ہو گیا مجھے یہاں پر میں کانسلر ہوں پارٹی نے جو جنمیواری دی تھی اور یہاں کی لوگوں کی جو اپیکشہ تھی اس پر ہم کھرا اترنے کی پوری کوسس کی ہے لگا تار میں اور میری پوری ٹیم جب سے ہم چون کر آئے ہیں ایریے کے بکاس کے لیے اور یہاں کی لوگوں کے جو بھی سمجھ آئے تھے اس کو دور کرنے کے لیے نیرانتر پیراس کرتے رہے اور بہت سارے کام ہوئے بھی ہیں کچھ گنا نہ چاہیں گے جب آپ آئے تھے تب کیا ستیتی تھی اور اب پچھلے پانچ سال میں کہاں تک حالات بدلے ہیں کوئی مہتپورڈ اپلبدیاں آپ بتانا چاہیں گے ایک بار آپ بتا لیں اس کے بعد پھر آپ کی بیرودھی کیا کہتے ہیں ان کی بھی سنیں گے پہلی بار میں دوہزار چھے میں چون کے آئے تھا اس سے پہلے کانگریس کے کاؤنسلرس رہے ہیں بہت سارے کام اور میں کہوں کہ کوئی بھی کام نہیں ہمارے ایریا کا نہیں ہوا تھا اس کے بعد نیرانتر یہاں کا بکاس جو آپ نے آپ پارک دیکھ رہے ہیں روڈز کا کام جو ہے اور یہاں پر اسکول کی سب سے بڑی سمسیاں تھی جو ہماری سانسد جیت کے آئی ہیں تو ہم نے اس ایریا کے لیے تین اسکول دیئے ہیں سراؤنگ مولی کمپلیکس اور لگتا ہی ایریا ہے ہمارے رائیپور کلا میں اور ہمارا جو دوسرا وارڈ ہے اپنے وارڈ میں یہ ہے پارٹو مولی جگرہ پارٹو اس کو دیکھتے ہوئے کہ اس کو تین اسکول ہم نے بنائے دو کمیونیوٹی سنٹر تین کمیونیوٹی سنٹر اپنے پارک میں اس میں بنائے اب وہ ایک تو دوسرے وارڈ میں چلا گیا تو بہت سارے کام ہم نے جو ہے یہ گلیاں ہوگر سارے جو روڈ برنس وگرہ کچھ بھی کام نہیں ہوا تھا سارا ہم نے کروایا اس میں اور یہ ہائی ماشل آئٹن لگ بھگ ہم نے اپنے اس میں بیس لگوائی ہیں اپنے وارڈ میں اور جب میں آیا تھا تو یہاں پر صرف چار ٹیو بیل ہوا کرتے تھے میرے وارڈ میں لگ بھگ سولر ٹیو بیل ہیں ہم نے اسے پانی کی بستہ کو درست کرنے کے لیے چار ہم نے بشتر یو جی آر لگوائے ہیں جس سے پانی کا پریسر ٹھیک ہوا ہے تو اس طرح ہے کہ بہت سارے کام ہم نے اپنے رہی ہیں لہکوال جی آپ نے ساری باتیں سنی آپ کے علاقہ کے پارشد دوبے جی نے کہا تو کہاں تک آپ ان سے سہمت ہے دیکھئے پندرہ سال ہو گئے بھارتی جنتہ پالٹی کو یہاں آئے ہوئے اور دس سال ہماری جو ایم پی چندگڑم ان کو ہو گئے آپ یہ دیکھئے پورے چندگڑ میں مولی جاگرہ نہیں پورے چندگڑ میں دیکھئے آپ جگہ جگہ مولی جاگرہ کی بات کریں مولی جاگرہ کی بات کر رہا ہوں جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر ہیں آپ دیکھئے جگہ جگہ کیونکہ جو ایریا دیکھئے آپ ایک طرف سے گارویج کی سب سے بڑی سمسیہ سب سے بڑی سمسیہ آئی گارویج کی اور جو یہاں پہ آپ دیکھئے جو گھریب جنتہ آپ کیا چاہیے پانی بجلی بجلی ساڑک پانی یہ نعرہ لکھتا ہے یہ چاہیے آپ یہ دیکھئے کتنا تین گنا پانی ہو گیا ریٹ کے مسئلے پہ آئیں گے لیکن اپورتی کو لے کر جو بات کہی ہے اپورتی کو لے کر دیکھئے نہیں یہ چیزیں چلو ٹھیک ہے یہ ہوئے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں ادھورے ادھورے کام رہتے ہیں ابھی بھی جو کام ہوئے ہیں لیکن ابھی بھی ادھورے کام پڑے ہیں باقی باقی میں آپ کو بتا بھی دوں گا ہمارا ہمارا جو کمیٹی سینٹر ہے کمیٹی سینٹر ہے آپ وہاں جائیے وہاں دیکھئے ایک مہیلاو کے لیے ٹوالٹ نہیں ہے کمیٹی سینٹر جو چند کمپلیکس کے اندر کمیٹی سینٹر ہے وہ مہیلاو کے لیے اس میں ہے ہی نہیں صرف جینس ٹوالٹ ہے مہیلاو کے تو یہ دیکھیں آپ کہاں کام ہوئے ہیں تو بیسے بولنے کو تو جو مریجی بولی جائیے اور اس کے علاوہ کوئی آپ اس کے علاوہ اور آپ کہنا چاہیں اس کے علاوہ دیکھیں ریٹ کی آپ نے بات کی پانی کا ریٹ دیکھ لیجے تین گناہ ہو گیا بجلی کا ریٹ یہ دبل ہو گیا تو یہ گریب جنتہ کو مارنے کام کر دیا بھرچی اندر پالٹی چلو خر اب دوبارہ آتے ہیں ابھی ہم ویلیم جی سے بات کر لیتے ہیں بھرچی سے چونکہ یہ تو دعوی دار ہیں تو ان سے ان سے ہم یہ تو پوچھ نہیں سکتے کہ یہاں اس کی شکایت تو ان سے کر نہیں سکتے جو یہاں پر کام نہیں ہوئے لیکن ویلیم جی چونکہ یہاں پرانے نوازی ہیں تو یہ زیادہ اچھی طرح سے بتا سکتے ہیں کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا تو سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا ذنیبات کرتا ہوں کہ مہمی موقع دیا کہ یہاں پر ہم بول سکیں اور جیسے کہ ابھی ہمارے دوبیج نے بتایا ایک سماسی وقت ہونے کے ناتے میں ہمیشہ جیادہ ہی سب سے جیادہ میں شاید ان کو پریشان کرنے والا بیکتی ہوں ہر بات میں میں ان کے پاس جاتا ہوں فون کرتا ہوں فون پر فون بھی کر دیتا ہوں اگر فون نہیں اٹھاتے تو تھوڑا سا گصہ بھی ہو جاتا ہوں پھر بھی ہمارا پھر بھی ہمارا پیار ہے پہلی بات کیونکہ ہم یہاں پہ رہتے ہیں میں سماسی وقت ہوں میں پولیٹیشن نہیں ہوں اور اس کے ادھار پر ہم دیکھیں ہم یہ نہیں بولیں گے کام نہیں ہوئے کسی کے کام کو اگر ہم نکارتے ہیں تو شاید ہم اچھا نہیں کرتے اور کام کرنے والوں کی میں ہر ایک ہر ایک کوئی بھی ہے کام کرنے والوں کیونکہ میں بہت عجت کرتا ہوں کیونکہ میں بھی کام کرتا ہوں جیتنا میرے سے باتاتا میں بتاتا ہوں کوئی ٹیور لگے ہیں اس میں کوئی شک نہیں پارکوں کا بھی کام ہوئے ہیں کوئی شک نہیں مگر کچھ باتیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مین باتیں مین باتیں یہ ہیں سب سے پہلی بڑی بات ہے کہ سکول کا پارشنج نے بولا سکول ہے یہاں پہ بنے ہیں اور آج بھی ہمارے بچوں کے جو مولی کمپلیسٹی بچے ہیں یا مولی جگرہ کے بچے ہیں ان کے ایڈمیشن کے لیے ایک بچے کا ایڈمیشن یہاں ہوا ہے ایک بچے کا ایڈمیشن ڈڈڈو ماجرہ لوگ پیرنس بہت پریشان ہیں اور سیادھ دبیجی کو پتا بھی ہوگا یا نہیں پتا ہوگا میں اس لیے کبھل رہا ہوں کہ جب اس کے لیے سمبھدان مجھ رکھتا ہے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ تو ان کی یوریسڈکشن میں آتا بھی نہیں نہیں آتا پرشاتے ہیں سکول بنوائے تو اس کا بھی بلکہ 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 نہیں یہ ایک بات ہے جب سکول بنوائے سکتے ہیں تو یہ کام بھی ہمارے پرشات ہے اور یہ کرتے بھی ہیں اور کریں گے بھی ہمیں یہ بھی کرنے بھی ان کو چاہیے تو بچوں کی ایڈمیشن کا بڑی سر میں بتا رہا ہوں دوسری بات ہے یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ڈسپنسری ہے یہاں پہ ڈسپنسری ہے اور ڈسپنسری ہونے کے باوزود بھی وہاں پہ اتنی سوویدھا ہے پیشنٹ کو نہیں مل پاتی ان کو ٹیسٹ کرانے کے لیے وہاں بھگا جاتے ہیں جاؤ جی وہاں پہ جاؤ کیسے بھی جاؤ وہاں پہ پہ پہنچو پر منی مادرہ پہنچو اور منی مادرہ میں اتنا رش ہوتا ہے کہہ کے دن ریپورٹ بھی نہیں آتی ٹھیک ہے کوئی پیشنٹ ریپورٹ نہیں آتی ان کی بلیڈ ریشنو کوئی بھی ٹیک کوئی بھی میڈیکل ٹیسٹر ان کی ریپورٹ نہیں آتی سب سے بڑی سمسیاں یہ ہیں یہ ہے ایک بار پھر سے مجھے لگتا ہے کہ وہ دووے جی کے کارک شیفر کا مسئلہ نہیں ہے کچھ بھی ہے مگر ہم پارشاہ دونے کے ناتے ہم جرور سے اپنی سمسیاں اور دوسری بات ہے کہ یہاں پشیوں کی سمسیاں پشیوں کی بہت سمسیاں ہم یہ نہیں بولیں گے صفائی نہیں ہے صفائی ہوتی ہے مگر صفائی ہونے کے بعد تورنت آوارہ پشیوں بھی نہیں کہیں گے پشیوں پل بھی رہے یہاں پہ تو وہ پشیوں یہاں پہ آ جاتے اور ایک دم گند کر دیتے ہیں لوگوں نے یہاں پر پاہ لوگوں نے ادھر آس پاس پال رکھے لوگوں نے مویشی ہیں بلکل جی سینکڑوں کے ساپ سے تو پشیوں ہے جو پشیوں کا سمدھان نہیں ہو پا رہا اور کئی بار میں نے بولایا انہوں نے بھی بکوشش بھی کی ہے فون بھی کی ہیں اور کئی بار پگڑ کے بھی لے جاتے ہیں مگر پشیوں کی سمسیاں نہیں ہو نہیں ہو پا ہو پاری اندرپال جی سے بھی بات کر لیتے ہیں یہ بھی کانگریس سے ہیں آپ کی کوئی شکایت دوبے جی کو لے کر یہاں یہاں کام نہیں ہو اس کے لے کر نہیں بھائی جی نے کام تو کافی کیے ہیں اور باگی کچھ رہ بھی گئے ہیں جیسے بھائی جی کہہ رہے ہیں ٹویل نئے لگوائے پندرہ یا جو بھی دس یا پندر لگوائے ان میں سے کچھ پرانے ٹویل خراب بھی ہیں جی جو کی پانی نہیں دے رہے ہیں تو پروپر پانی نہیں پورا پہنچ پا رہا ہے ٹھیک ہے جی یعنی کہ کام ہوئے تو ہیں لیکن اس کا فائدہ جو ہے کچھ پرانے ٹویل فیل ہو گئے نئے لگے تو پرانے ٹویل ہو گئے تو اس لیے پانے کی دکت آ رہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور اس کے علاوہ یہ ہے جی مالو چلو بھائی صاحب کے انڈر نہیں ہے تو آگے بھائی صاحب کہہ سکتے ہیں جو ہمارے ہاں اسکول ہیں یہ سیاد دسمی تک ہی ہے جی ایک اسکول ہے پلشٹو تک بھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے دوبے جی بھائی جی کے پاس سے پہلے میں آؤں آپ نے اپنے ساتھیوں کی باتیں سری بلکل ٹھیک ہے جو یہ انہوں نے ایڈمیسن کی سمجھیا رابٹ جی نے بتائی ہے وہ کاؤنسلنگ کے تحت پرسنٹیج کے وجہ سے کچھ بچوں کو جہاں پہ کاؤنسلنگ میں نام آتا وہاں پر بھیج دیا گیا ہے لیکن پلشٹو کے دو اسکول ہمارے گرائے پور کلا اور یہ جو مولی پھینڈ میں اسکول ہے وہ بھی پلشٹو ہیں دونوں تو بچوں کی جو اسٹرنسہ وہ سوٹا زیادہ ہے سنکھیا زیادہ ہے ہم کوشس کر رہے ہیں کہ جو نیا اسکول ہمارا بن رہا ہے ہماری بات سانسد مہودیا سے بھی ہوئی ہے کہ اس کو پلشٹو بنا دیں تاکہ یہاں کی جو اسکول کی سمجھیا سفائی کی بات بھائی صاحب کر رہے تھے ٹھیک ہے یہ بہت بڑی کالونی بہت بڑی آبادی ہے یہاں پر پنچکولا کی رجیو کالونی وہ سارا کودا جو ہے ہمارے ایریے کی طرف وہ لے کر آتے ہیں ہمارا پریاس بھی رہتا ہے لیکن اب کوئی ایسی وال ہوگا رنی بن پائی ہے جس کی وجہ سے اس پر ہم روک لگا سکے تو ان کی وجہ سے تھوڑی سی یہ سمجھیا رہتی ہے لیکن نرنتر ہمارا دھیان اس پر رہتا ہے پسووں کی بات بھائی صاحب کر رہے تھے اس میں ایک گھو سالہ لگ بھگ چار ہزار گائیوں کے بھن کے تیار ہو چکی ہے اگلے دو مہینے میں وہ کارے کرنا شروع کر دے گی تو جتنے پسوی یہاں پر ہے وہ سمجھیا سے ہم ایریے کو ہی نہیں پورے چندگڑ کو نجات ملے گی باقی چھوٹی مٹے جو کام رہ گئے ہیں اب یہ جہاں پہ آپ کھڑے ہیں یہ اور اس سے پیچھے یہ جتنے پارکس ہیں وہ کچھ بھی نہیں تھا پہلے جب میں چونکے آیا تھا اس کے بعد یہ روڈ کا بڑی سمجھیا تھی کنجسٹیٹ تھا اس میں اس کو ہم نے چوڑی کرن کا کام کرائے جہاں پہ آپ کھڑے تھے ابھی تووال کا کام کھدائی ہو چکی ہے کل پرسے میں وہ سروع ہو جائے گا واتر لیبل کی بات کرنا تو وہ ٹھیک ہے اندرپال جی ایک ٹویل ہمارا جرور فیل ہوا ہے چار دن پہلے ایفنٹ سیسنگ کے میٹنگ میں وہ ہم اس کے ایجنڈے کو لے گئے تھے اور پاس بھی ہو چکا ہے تو یہ ساری جو سمجھا ہے پرابل ہم جہاں بھی جا رہے ہیں یہ تو پورے چندگڑ کی سمجھا ہے لوگ اس بات سے بڑا پریشان ہے کہ بجلی کے جو بل ہیں وہ بہت بہت بجلی کا نہیں دیکھئے پانی کے بل پیچھے کچھ پرساسنی کارڈوں کی وجہ سے ہم نے بڑھایا تو کچھ نہیں تھا لیکن انہوں نے اس کو تین پرسنٹ بڑھا دیا اس کو ہم پھر روائز کر کے پاس کروا لیا اب جو بل آئے ہیں وہ اگر لا کے دکھائیں بھائی سب کریں جیدہ جو پہلے بل آتا تھا اتنی بل آ رہے ہیں اس میں ہم نے یہ جوڑا گارویج کا جو کلکسن ہے وہ پچاس روپے پر کچن کلونیج میں پہلے یہ لوگ جو دور ٹو دور کلکٹر تھے ان کو ستر ایسی روپے دیتے تھے لیکن اس کو ہم نے کم کروا کے صرف پچاس روپے کروایا ہے اور اگر دو کیچن ہے تو وہ پریوار سے سو روپے مہینے کا اس طرح کا کلکسن ہوتی ہے اب اس میں لوگوں کو بھی اویر ہونا پڑے گا گاڑیاں آتی ہیں اس کے بعد بھی کودا رابر جی کے سامنے وہاں پہ لوگ ڈال کے جاتے ہیں تو تھوڑا سا ہم لوگوں کی یہ جمعواری بھی بنتی ہے ساری چیزیں سرکاروں پر اور کارپرسن پر نہ چھوڑ کے ہم بھی جمعواری لیں کہ جب گھر گھر گاڑی آ رہی ہے تو کودا اس کے اندر ڈالیں یہ سمسیہ سے تبھی نجات مل پائے گی تو ٹھیک ہے جی چلو اب ہم یہ تو رہی جو اب تک جو ہوا اب ہم بات کرتے ہیں کہ اب ان چناؤوں میں کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ بھارت جی موجود ہے جو کی ویسے تو پارشد ہیں رام دربار کے کشیطر سے پارشد ہیں لیکن اس بار ان کی نظریں جو ہیں وہ اس وارڈ پہ ہیں پارٹین کو ٹکٹ دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے وہ دیگر بات ہے تو بھرہ جی سب سے پہلے تو اب یہی کہیں گے کہ آپ کس آدھار پہ جاتے ہیں کہ آپ کو کس وارڈ سے ٹکٹ دے دیکھیں سر ہمارے یہاں پہ ٹکٹو کا بٹوارے میں ایک کانونی پرکریہ ہوتے ہیں کہ کچھ وارڈ ریجرب ہوتے ہیں تو یہ وارڈ اس وارڈ ریجرب کٹیگری میں میل کے اس میں تو اس اس میں ہم سوچ رہے ہیں کہ اگر ریجرب کٹیگری میں کیونکہ میں ریجرب والمی کمیونٹیز آتا ہوں وہ ریجرب کٹیگریز ہیں تو اگر پارٹی اچھی سمجھے تو ہمیں اس وارڈ سے چناؤ لڑانے کا نہیں پر آپ تو رام دربار کے رہنے والے ہیں وہاں پہ کام کرتے رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ یہ نئی جگہ آپ پہ لئے ہوگی اور نئے لوگ ہوں گے کیوں اس وکار کریں گے آپ کو نہیں اس کو نیا میرے لئے مولی جگرہ نیا نیا نئی ہے میرا قریب پچھے تیس سال سے یہاں آنا جانا ہے میرے پروار کے بہت سارے لوگ یہاں رہتے ہیں میری ایک ریل سیسٹر یہاں پہ رہتی ہے دوبے جی سے میرا قریب پچھے تیس سال پڑھنا رشتہ ہے اور بلکل دوبے جی کا پیار ہمیں ہمیں جیسے چھوٹے بھائی کو اپنے کرتے ہیں ویسے ہی ہمیں ان کا پیار ملتا رہتا ہے تو وکاس نگر مولی جگرہ نیا نہیں ہے میرا اپنا گھر ایک طرح سے ہے تو یہاں کے لئے کیا آپ کے مند میں ویجن کیا ہے کیا چاہتے ہیں کہ آپ آپ نے دیکھا ایریا تو آپ کا دیکھا بھالا ہے جو کام دوبے جی نہیں کیے ان کو آگے کیسے بڑھائیں گے کیا اپنی طرف سے نیا کیا کریں گے دیکھیں میرا دوبے جی کے ساتھ میں نے پتا ہے کہ پچھلے 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 سالوں سے میرا ان کے ساتھ دوستی ہے اور پچھلے پانچ سال سے تو مجھے ان کے ساتھ میں کہہ سکتے ہیں کہ پانچ سال ہمیں نگر نگم میں جو ہاؤس میں رہنے کا موقع ملا ہے اور میں نے ان کو اپنے ایریا کے لئے بہت لڑتے دیکھا نگر نگم میں ہر افسر کو کام کراتے دیکھا کہ ہر فائل ادھر سے ادھر لے جاتے خود دیکھا ہے اور اتنا اگریسیو ہوں کہ اپنے ایریا کے لئے کام کرتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا نہیں کہ بہت زیادہ کام یا پینڈنگ ہے ابھی پر چونکہ چناؤں ہیں چناؤں میں آنا ہے تو میں اگر اپنا بجمتہ ہوں کہ جو دوبے جی نے کام بہت سارے کرا چکے ہیں کچھ کام ہمارے پینڈنگ میں جو دوبے جی نے وکاس کی بہار اس وکاس نگر میں چلائی تھی ہم اسی کو کنڈیو کرنے کا کوشش کریں گے اور جو بچے کام ہیں اس میں نپٹا جیں گے یعنی آپ کا کہنا ہے کہ دوبے جی کے اچھے کاموں کا اگر آپ کو ٹکٹ ملتی ہے تو اس کا لاب آپ کو ملے گا اور آپ کی پارٹی بلکل بلکل ملے گا اور وکاس نگر تو ہم میں کہہ سکتا ہوں بھاجپا میں ہے دوبے جی نے اتنا کام کیا دوبے جی کا اپنا رتبہ ہے اور ایک موڈی جی کے ساتھ بھاجپا پارٹی کے ساتھ وکاس نگر بول جاگر لوگوں کا بہت پیار ہے اور یہ سو پرچنٹ بیجی بھی یہ نہیں کہتا مجھے ملے گی کانگریس لیکھپال جی سے بھی پوچھ رہتے ہیں یہ سیٹ مجھے ملے گی تو بیجی بھی بیجی کا کوئی بھی کنڈیٹا ہوگا یہ جو دوبے جی نے کام کیا ان کاموں کے ان وکاس کے نام پہ یہ سیٹ بیجی بھی کہی جسے میں آئی جی تو یہ دعویٰ دے آپ نے سنا آپنا لیکھوال جی آپ کو کہا لگتا ہے کہ کانگریس ایک طرح سے باہر ہے یہاں مقابلے میں دیکھئے کانگریس نہ کبھی بھار تھی نہ رہے گی اب کی بار یہاں سے کانگریس کینڈیٹ جیتے گا مولی ارہا کے اندر سے یہ میں بادہ کرتا ہوں آپ سے ہاتھ کے پنجے پہ مول لگے گی یہاں پہ اور آپ آپ کینڈیٹ کی بات کر رہے یا آپ نہیں بات کر رہے آپ کو لگتا کہ آپ کے علاوہ بھی کسی کو ٹکٹ بے سکتا ہے دیکھئے جو ہائی کمان کا جو حکم ہوگا ہم اس کو سبی کار کرنا پڑے گا کوئی بھی آیا کینڈیٹ یہاں پہ ہم کو اس کا ساتھ دینا پڑے گا آپ دعویداری ہاں دعویداری میری ہے میں نے بھی لڑنا ہے اگر ہائی کمان میرے کو ٹکٹ دیتا ہے تو میں یہاں سے ٹکٹ نکال گے اور جیت کے دکھاؤں گا نہیں ملے گا نہیں 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 اگر نہیں ملے گے تو میں لڑنے والا نہیں ہوں صرف کانگریس کا ساتھ دوں گا آپ کانگریس کے سچے سپائی ہیں کانگریس کی ٹکٹ کے اوپر لڑیں گے دیکھیں کام تو اتنے ہیں یہاں پہ اگر کرنا چاہیں تو کافی کام بڑے ہیں جیسے بھائی ساتھ نے ڈسپینسری کا جو مددہ چلو اس میں نہیں آتا لیکن ہم ریکوست کریں گے کہ یہاں پہ چھوٹا 10-15 بیٹھ کا ہسپیٹل ہونا چاہیے جروری ہے 15-20 بیٹھ کا ہسپیٹل جروری ہے کیونکہ کا سکول ہونا چاہیے کالیج کا بھی انتظام ہونا چاہیے یہاں بھائی 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 جاتے ہیں ایک اس ایرئے میں مولی آس پاس کی ایرئے میں ایک کالیج کا بھی انتظام ہونا چاہیے بچوں کے لیے لیکن یہ تو ایسی باتیں ہیں جس پہ جو آپ کے کارک شہطر میں نہیں آئیں گی آپ کو اس کے لیے بڑے عدھکاریوں کی اور بڑے سطر پر ہوگی اگر لوکل ہم بات کریں تو جیسے گارویج کی آپ نے بات کی اس کے لیے آپ کی کارویج بڑا حال دیکھ پردان جیسے بڑے پچاس روپے میں نے بل دیکھے ہیں گارویج کے چھے سو ہزار روپے کے بل ہیں پانی کے بل میرے ساب سے چھے جار پردان گاڑی سے کودا اٹھانے کی بات شروعات کی ہے یہ فروری میں ہوئی تھی اور جو بل آئے ہیں وہ اس میں آئے جو جون جولائے میں تو وہ اکٹھا ہیں پر جو اب بل آئیں گے اس میں پچاس روپے منت کے حساب سے آئیں گے بھائی صاحب کو ساری بولنا بنتا ہے پتھر بھی پتھر بیجے بھی دیتا لگا ہوا دیکھ لی جی آپ جا کے وہاں پہ جو ہماری ریتو جی تھی بہلے کوسلت ان کا لگا ہوا ہے جو نیا بنائے نا پرانا دو ٹوائلٹ سو گئے ایک آج اور بھی ہمارے ساتھی ہیں ہمارا بات سرو سر ایسا ایک جی ایک چلت بہن میں راج پر ڈوگر ہے میں بھارتی جنت پارٹی سے جڑا ہوں بھارتی جنت پارٹی کے کئی عقودوں پہ میں رہ چکا ہوں جیسے سٹیٹ کا جنرل سکٹی رہ ہوں راست 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 میں اپنے میں کنڈیڈیٹ نہ ملے تو بھار سے آنا چاہیے ہم بلکل سہمت ہے سماج جی جتی مکان ہے آپ چاہیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں آئیے جی آپ پہلے تو پرچے دیجئے بس ہو گئے جو پانی کے بل کی بات کر رہے ہیں بھی جی آئے ہوئے ہیں وہ گلتی وہ مان رہے ہیں پبلک ہیلتھ والے اور ہیلتھ والے اور جس کے پاس اپلیس دو لے کے جن کا چار سو جی گلتی سے آیا ایک کچھن کا پچاس روی لگنا وہ بلکل ٹھیک لگ رہا رہے ہیں اور دوبے جی نے جو یہاں کام کی ہے جہاں سیبریج کی بڑی سمسیہ تھی سیبریج کا پانی گھروں میں جاتا تھا وہ ٹھیک کرنے والا کون تھا صرف دوبے جی تھے جنہ کروڑوں روپیہ لگا کے سیبریج کی پائپ پانی کی سمسیہ بگاس رہر میں پانی تھا بندے مر رہے تھے دوبے جی وہاں بیٹھے تھے انہوں نے کام کرا ساری سمسیہ ہر بیڑے میں آپ جا کے دیکھیں ہر بیڑے میں ٹائل لگ رہی ہے ہر گڑیوں میں لائٹ جو گلیاں انہوں میں لائٹ لگا دی یہ کس نے کیا بھارتی جنت پارٹی بھائی بھی ہم چاہتے ہی کام کیا ہی نہیں بھولیں گے جتنا کام نہیں ہو پایا کام نہیں کیا دوسری بات ہے کچھ بات کچھ بات ہم بھی صحیح کرتے بات نہیں کچھ بات بھی رہی بہت ضروری ہے جیسی کہ میں نے پہلے بتایا سکول کے بارے بتایا اب پاکٹ آنے جانے کی بہت مشکل ہے مگر میری پہلے بھی ان سے بات ہوئی ہے ہمارے کونسلر ساپ سے اور وہاں پہ پر بچوں کو آنے جانے میں پرسات کے دنوں میں چناف تو بلکل سر کے اوپر ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہاں پر کیسے بننے والی پولٹی کے لیے اگر دیکھا جائے تو کون یہاں سے سیڑ سکتا سر اس جو ہے نا ہم کچھ نہیں بول سکتے کیونکہ ہر آدمی کھڑا رہا ہے جس کو ہم نے دیکھا نہیں جس کو جانتے بھی نہیں جیس ہمارے بھائی سا بھی آئے ہم نے میں کو دیکھا ہمارے بھائی جی کو جانتے ہیں کچھ لوگوں کو نہیں جانتے ہمارے سکتے ہمارے لڑناز پال ڈوگر جی تو ہم چاہتے ہم کسی بھی پارٹی سے لوکل ہو اور کام کرنے والا بیکتی ہو سب سے بڑی بات کام ہم چاہیے کام ہمیں پارٹی نہیں چاہیے کانگریس پارٹی کائے ہم چاہیے آمار بھی پارٹی کائے جو بھی کام آئے لوکل آئے ہمارے ایریہ کا آئے اور میں تو ہمارے مولی کمپلیکس آئے تو یہ تھے آج لوگوں کی باتیں سنی لوگوں کی سمسیہیں سنی الیکشنز کا سین جو ہے چنڈی گھر میں وہ تیزی کے ساتھ گرما رہا ہے آنے والے دنوں میں امید کرتے ہیں کہ ہم اسی طرح سے آپ کو الگ الگ وارڈز میں لے جاتے رہیں گے اور اسی طرح سے یہ گرما گرم بحث جو ہے آپ تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لیے نمسکار دھنیواد تازہ اپ ڈیتز اور بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں آج پرکاس ٹی وی اور بیل آئیکن دبانا نبھولے